بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حمزہ اشتیاق ناظرین تحریک لبیق پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین رزوی اور تحریک لبیق پاکستان کی مجلس شورا نے کارکنان کو تیار رہنے کا ہدایت نامہ جاری کر دی ہے اور یہ کس معاملے کے اوپر ہے کیا کوئی تحریک آغاز ہونے والا ہے کیا کوئی اتجاج ہوگا اس کے اوپر آج کی مکمل ویڈیو ضرور سنی گا لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کی جو اس وقت پولٹکس ہے پاکستان کی سیاسی حکمت عملی جو چل رہی ہے جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کل راول پنڈی کے کمیشنر نے جس طرح سے الزامات لگائے اور کہا کہ یہ ایک دھاندلی کی گئی ہے منظم دھاندلی ہے ووٹوں کو منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں ایک افرہ تفریق عالم ہے پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت لینے والا کوئی نہیں ہے یعنی حکومت دی جا رہی ہے لیکن حکومت لینے والا کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ مدہ اس کو اپنے سر اٹھانا پڑے کیونکہ جو بھی حکومت سنبھال لے گا سب سے پہلے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے بھاری کرسہ ہے جو واپس کرنا ہے اس کے بعد معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے پاکستان کے اوپر لٹکتی ہوئی خطرے کی تلوار ہے جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالنا ہے اور اگر کوئی بھی اس طرح مخلوط حکومت بنائے گا یہ لولی لنگڑی حکومت بنائے گا تو ان معاملات کو نہیں سنبھال پائے گا اب یہی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہے پورے پاکستان میں لیکن ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ اپنی زد پر آ رہا ہے وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا آپ کا میرا نقصان ہو رہا ہے اب وہ شخص حقیقت پر مبنی جو ہے وہ اپنی زد پر آ رہا ہے یہاں واقعی اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے ایک بات تو حقیقت ہے کہ مینڈٹ چوری کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کا مینڈٹ چوری کیا گیا ہے چوری نہیں بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس حوالے سے حافظ سعید حسین ریزی بھی یہ بول پڑے ہیں کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا جو مینڈٹ چوری کیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ایک مضبوط حکومت بنے گھر کو یہ چاہتا ہے خاص طور پر برنونی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی مخلوط حکومت بنے ایسا ہی حکومت بنے جو کھل کے کوئی فیصلے نہ کر سکے اور اسی طریقے سے معاملات کو چلتا چلایا جائے عوام کے پر مہنگائی کا بل گراتے جائے لیکن اس تمام در صورتحال میں سیاسدان اپنی سوچ رہے ہیں پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا عمران خان ایک بات کوئی اوپر حقیقت پر مبنی ہے ان کی جو اس وقت زد ہے یا ان کی جو اس وقت حکمت عملی وہ یہ ہے کہ میرا مینڈٹ واپس کر دیا جائے میں حکومت سنبھال لیتا ہوں اس وقت تحریک انصاف بھی حکومت سنبھالنے کے نظر نہیں آرہا کہ وہ حکومت سنبھالنے کے چکر میں ہے یا حکومت بنا پائے گی جس کے ساتھ بھی ملنا چاہتی ہے یا ان کو پریشریز کر دیا جاتا ہے یا عمران خان جو ہیں وہ سائیڈرین ہو جاتے ہیں اس تمام ترمدے میں بار بار کہہ رہوں کہ آپ کا اور میرا نقصان ہو رہا ہے تحریک اللہ بیک پاکستان نے اسی معاملے کو مدینہ در رکھتے ہوئے حکمت عملی بنائی ہے کہ یہ آپس کی لڑائیوں میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے تو اس معاملے کو کس طریقے سے جو ہے وہ سمیٹا جائے پاکستان کی عوام کا کس حوالے سے سوچا جائے پاکستان کی عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام جو آپ اور میں ہیں ہمیں ریلیف نہیں مل رہا مہنگائی ہے افرہ تفریح ہے عجیب و غریب جو ہے وہ سنسنی چھائی ہے کسی طرح بھی کوئی سکون نہیں ہے اور جب کوئی سکون نہیں ہوگا تو پاکستان میں پیسہ بھی نہیں ہوگا کاروبار بھی نہیں ہوگا آپ اور میں پستے رہیں گے اور یہی ہو رہا ہے اس معاملے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا سوائے تحریکے لبیق پاکستان اور حافظ ساندریزوی کے اب اسی معاملے کو لے کر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان مسلمی ایک نواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جے یو ای فے ہے ایون کہ تحریکے انصاف ہے تحریکے انصاف کا چلے معاملہ یور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہ ووٹ کس کا آٹھ فروری کو کس کو ووٹ پڑے ہیں کس کے ساتھ منظم دھاندلی کی گئی ہے کس کے ساتھ آروز کو پریشرائز کر کے کس کی سیٹیں کم کی گئی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب یہ جو کرتا دھرتا ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچ رہے تو کسی کو تو سوچنا ہوگا اور یہ مدہ پھر تحریکے لبیق پاکستان نے اپنے اوپر اٹھایا کیونکہ عوام کی اصل ترجمانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ تحریکے لبیق پاکستان کے سوا زمینی حقائق کے اوپر کوئی بھی نہیں کر رہی جس طریقے کا مینڈر تھا جس طریقے کا زور شور اور ووٹ تھا تحریکے لبیق پاکستان کا اس کو بھی جو ہے وہ ہروایا گیا اس کو بھی اقتدار کے وانوں تک پہنچنے سے ایک رکاوٹ ڈالی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مضبوط لیڈرشپ مضبوط لوگ ہمیں پارلیمان میں نہیں چاہیے لیکن وہ جو ہے وہ پلین بنانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ مضبوط لوگ حکومت میں ہوں پارلیمان میں ہوں یا باہر بیٹھے ہوں وہ مضبوط ہی ہوتے ہیں اور وہ اگر اپنی ذمہ دار سمجھیں تو وہ پاکستان کو باہر رہ کر بھی لیڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے جو اس وقت بھنور بنائے مسائل کا ان میں سے نکال بھی سکتے ہیں اسی لئے حافظ سعاد حسین رزوی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہونے کے بعد کوئی بھی عوام میں نہیں گئی سوائے تحریک اللہ بیک پاکستان کے یہ تحریک انصاف کے وہ چلیں ایک دھاندلی اور اس چیز کے اوپر منظم میں تجاج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سلمان نکرم راجہ کو بھی پکڑا گیا یہ تمام باتیں ایک سائیڈ پہ ہیں لیکن کوئی حکمت عملی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا کیا پاکستان کی عوام کو تو کسی طریقے سے ہم نے حوصلہ اور امید دلانی ہے نا پاکستان کی عوام جو اس وقت میوس بیٹھی ہے اس کو تو حوصلہ اور امید دلانی ہے وہ بیڑا حافظ سالسن رزوی نے اٹھایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتخابات کے بعد وہی صرف شخصیت ہے جو بقاعدہ عوام میں پہنچی ہے وہ جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں عوام کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں جلسے جلوس میں باتیں بھی کر رہے ہیں حق اور سچ کی باتیں کر رہے ہیں ناروال گئے ہیں دیگر پاکستان کے شہروں میں جو ہیں وہ دوڑے کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کی عوام کی مایوسی جو ہے وہ ختم کی جائے اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اب میں احتجاج نہیں کروں گا تحریکلہ بیگ پاکستان اس کے اوپر احتجاج نہیں کرے گی جو منظم دھاندلا ہوا ہے جو ڈاکہ ڈالا گیا پاکستانی عوام کے مینڈٹ کے اوپر اس کے اوپر احتجاج نہیں کرنا احتجاج پرانا ہو گیا احتجاج پرانی باتیں ہوگی ہیں سڑکیں بند کرنا ہم نہیں کریں گے اب حساب ہوگا حساب کا وقت ہے یہ یہ احتجاج کا وقت نہیں ہے اور یہ حساب جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ساتھ ملا کر ہوگا پاکستانی عوام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہوگا جو پاکستانی عوام اس وقت پسی ہوئی ہے وہ پسی ہوئی طبقہ جو اپنا ووٹ کہا کے استعمال کر کے بھی پیچاری مایوس ہے ناومید ہے اس کو اٹھایا جائے گا اس کو جو ہے وہ پالش کیا جائے گا اس کو ایک حکمت عملی دی جائے گی گراؤنڈ روٹس کے اوپر ان کو سپورٹ کیا جائے گا جو پاکستان کے معمار ہیں ان کو صحیح طریقے سے پاکستان کی اصلیت کی جانب لے کر آیا جائے گا اور یہی پاکستان کے مسائل کو کم کر سکتی ہے اگر پاکستان کی جو قوم ہے جو عوام ہے اس کو یکجہ کیا جائے اس کو حوصہ دیا جائے اس کو ویجن دیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو عوام ہے اس کے پاس ویجن نہیں ہے ویجن لیس پبلک ہے اس ویجن لیس پبلک کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے کوئی شخص گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے سوائے تحریک اللہ بیق پاکستان اور حافظ سعید روزوی کے اور وہ جس طریقے سے نکلے ہیں یہ واقعی ان کی داد بنتی ہے اب میں جو اندر کی باتیں ہیں جو تحریک اللہ بیق پاکستان کی جب باقی سیاسی جماعتوں کی باقی سیاسی جماعتیں چھوڑ دیں وہ افرہ تفریح اپنی حکومت کون بنائے گا کون نہیں آئے گا کون کیسے آئے گا کون کتنی سیٹوں پر آئے گا جو ہے اس کو چھوڑ دیا صرف تحریک اللہ بیق پاکستان عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر کے جس طریقے سے وہ آگے چل رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ اس عوام اور کسی قیادت کو آگے آ کر یہ تمام بیڑا اٹھانا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اب حکمت عملی ایسی بنائی جا رہی ہے جو اندرونی خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ تحریک اللہ بیق پاکستانی کی حکمت عملی ایسی بنا رہی ہے کہ پبلک کو انگیج کر کے بقاعدہ ایک سسٹم ایسا شروع کیا جائے جس سے پاکستان کی فنانشل کرائسز بھی کم ہو سکیں پاکستانی عوام کو روزگار بھی مل سکے پاکستانی عوام کا سسٹم کے اوپر یہ سسٹم تو چلیں جو ہے کھوکھلا سسٹم ہے لیکن جو بھی سسٹم ہو یا جو بھی نیا سسٹم ہو اس کے پر اعتماد ہو اعتماد ہو تو وہ آگے بڑھنے کا سوچیں اور یہ حوصلہ یہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی مایوس ہو اس کے پاس جا کے اچھی باتیں کر لینا اس کے پاس دو بول بول لینا اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو گلے لگا کر اس کو حوصلہ دے دینا یہی ایک بوسٹر ڈوز ہوتی ہے وہ بوسٹر ڈوز تریکلہ بیگ پاکستان راپیس سالسنریز اس وقت پبلی کو لگا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسی مومنٹ ہے جو نظر نہیں آئے گی جو بہت کم نظر آئے گی جو زمین کے اندر ہوگی جو حقائق جو ہے زمینی حقائق کے اوپر ہوگی لیکن اس کی حرارت بہت زیادہ ہوگی عوام کو اپنے ووٹ کا شور بھی ہوگا عوام کو اپنے حق کا شور بھی ہوگا اور اس معاملے میں تیار کیا جا رہا ہے پبلک کو حافظ سالسنریزویر تحریکل بیک پاکستان کے جانب سے جو بہت بڑا کام ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ بقاعدہ کوئی ایسا کوئی کام دکان داریاں شور کروا دیں گے یا لوگوں کو روزگار شور کروا دیں گے ایسی بات نہیں ہے جو حاصل بات ہے کہ وہ تھرسک پیدا کریں گے وہ ان لوگوں کو ان کی حقوق کی اگاہی دیں گے اور ان کو پالش کریں گے ایک ویجن دیں گے جسے پاکستان کی پبلک آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ بقاعدہ یہ احتجاج کا وقت نہیں ہے یہ حساب کا وقت ہے حساب کا وقت تبھی ہوگا تبھی حساب ہوگا جب ہمارے پاس مکمل کھاتے ہوں گے ہم مکمل تیاری کے ساتھ ہوں گے پاکستانی پبلک کبھی بھی دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے گی عوام کو پتا ہوگا کہ ہم نے اپنا حق لینا کیسے ہے اپنا حق بنانا کیسے ہے منوانا کیسے ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جس طرح سے علامہ اقبال نے لوگوں کے اندر خودی کا ایلیمنٹ پیدا کیا تھا لوگوں کو اپنی تقاریر سے اپنے جو ہے وہ پویٹری سے اپنی شاعری سے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی تھی اسی طریقے کی تحریک پیدا کرنے کا بیڑا حافظ ساد حسین رزوی نے تحریک پاکستان نے اٹھایا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو مایوس نہ ہونے دیا جائے یہ مشکل وقت ضرور ہے گزر جائے گا لیکن ہمیں اپنی ڈریکشن واضح کرنے ہوگی ہمیں اپنی بڑی تحریک ہے اگر یہ تحریک گھر گھر پہنچ جاتی ہے اگر یہ تحریک جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں پہنچ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوگا اوپر والے لوگ اوپر والا سسٹم کچھ بھی کرتا پھرے گا پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی پاکستان کی عوام مضبوط ہوگی جب پاکستان کی عوام مضبوط ہوگی تو پھر یہ جو اوپر کھوکلا سسٹم ہے یہ آٹومیٹکلی یہ تینکوں کی طرح بکھرنا شروع ہو جائے گا پھر پاکستانی عوام جو ہے وہ راج کرے گی پھر خلقے خدا راج کرے گی یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا جو ہے وہ کوئی سانی نہیں ہے اور بقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی عوام کو اویر بھی کیا جائے گا ایڈوکیٹ بھی کیا جائے گا ٹرین بھی کیا جائے گا یہ بیڑا جو ہے وہ حفظ صاحب صاحب اب چلتے ہیں آگے کہ اس کے بعد کا جو منظر ہے سیاسی نامہ سیاسی منظر نامہ وہ کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جتنا بھی جو ہے اس کے پر تقریر کرلوں جتنی بھی باتیں کرلوں بے جائے ہم اپنے حقوق کی بات کریں وہ بے جائے until unless جب تک کہ ایک اتحاد نہیں ہوتا ہمارے اندر ایک ہماری اس پوری عوام میں اس قوم میں وہ حص پیدا نہیں ہوتی جس سے ہم نے ہمارا مینڈر چوری کرنے والوں کو اکھاڑ پھینکنا ہیں اور یہ چیزیں آگے پیدا کرنی ہیں پاکستان کے لیے یہ اچھی بات ہے اس مایوسی اور یہ گھپ پندھیرے میں ایک امید کی کرن ہے آپ کو اور مجھے ساتھ دینا ہوگا جتنا ہو سکتا ہے اس میسج کو اس پیغام کو پھیلائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف تحریک لبیق پاکستان میں کوئی نمائندگی نہیں کر رہا تحریک لبیق پاکستان کی تحریک لبیق پاکستان کا انیشیٹیو ضرور ہے لیکن ہمیں اپنے تائیں ایسی کوششیں کرنا ہوں گی کہ پاکستان کی بہتری ہو سکے ناظرین یہ تھا میسج یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا تمام سیاسی منظر نامہ جو میں نے آپ کے اوپر رکھا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اب آپ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں آپ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں جو بھی ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں پاکستان کے لیے دعا کریں پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی ناثر ہو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ